الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ عبداللہ ورسول خاتم النبی سیدنا ونبینا محمد وآلہ وصحابہ امین اما بعد واجب ورحترام سامین کرام میں نے پچھلے خطبات میں بھی یہ بات عرض کی تھی اور اس سال کا آخری خطبہ سلسلے کا آج کا یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کو بیان کرتا ہی جاؤں مگر ختم کر رہا دینِ اسلام کو برباد کرنے میں جتنا دخل اس بات کا ہے اچھلے جوہاں میں نے بیان کیا کہ تغلب اور تسلط کو بھی لوگوں نے انعقادِ خلافت کا ذریعہ مان لیا کہ زبردستی کو حکومت پر مسلط ہو جائے آئین کو توڑ کر حکومت سنبھال لے اور وہ قبضہ کر لے اس کو ایک جائے صورت مان لیا حکمران ہونے یہ وہ پہلی انٹرزز نے سارا دین ٹیڑا کر بیلکل سبتہ آناس کر دیا اسلام کا دینِ اسلام میں خلافت منعقد ہونے کے لیے اور حکمران کے صحیح حکمران ہونے کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہے نہ استخلاف کا کوئی بریادی کرے حضرتِ اوبکر زمین کا حوالہ بلکل غلط ہے وہ صرف تجویز تھی امت کے اہل و رائے سے مشورہ کیا لوگوں سے پوچھا قبول ہے یہ نہیں بس انتخاب آزاد مرضی سے جس نے ذرا برابر پریشر نہ ہو نہ رشوت نہ دباؤ امت آپ پسند کرے کسی شخص کو یہ ایک طریقہ خلیفہ بننے کا اس کے علاوہ سب طریقے نادایت اور باطل اور دین کے خلاف ہیں کوئی کسی کے ولیات نہیں پڑ کر سکتا کوئی زبردستی حکومت پر نہیں بیٹھ سکتا یہ سارے غاسب اور ظالم ہیں جو امت کا حق چھینتے ہیں اور جیسے ہر وہ شخص جس سے کوئی چیز چھینی جائے اس کے لیے لازم ہے کہ جب موقع ملے وہ اپنی مغصوب چیز کو غاسب سے چھین لیں ان حکمرانوں سے جس طرح اقتدار چھینہ جائے اور جب چھینہ جائے وہ این دین ہے ایک دن کے لیے بھی ان کو صحیح حکمران ماننا اپنے اسلام کی نفی کوئی مسلمان نہیں مان سکتا کہ یہ جائز حکمران ہے بیٹھے رہے ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ وہ بل فیڑ حکمران ہے ڈی فیکٹو کس انبھالے ہوئے چلا رہے ٹھیک اور یہ بھی اللہ کے دین نے بہت اچھا کیا جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جب آپ بتاتے ہیں کہ یہ غلط حکمران آگئے تھے بنو مئیہ کے بنو باس کے تو لوگ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے رہے ان کو ذکات کیوں دیتے رہے ان کی عمارت میں حج کیوں کرتے رہے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیوں کرتے رہے تو اس بات کیوں بھی آپ شروع نہیں سمجھ لیں کہ یہ غاسب ہیں ظالم ہیں مغرومت کا کوئی کام نہیں رکے گا ہم کرتے رہیں بنا ان کو ہوگا کام نہیں رکھیں اگر وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے تو علماء اسلام نے کہا اگر باغی نہیں ہو اور وہ کسی علاقے پر قبضہ کر لیں تو ان کے قاضی اگر شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور بعد میں حکومت وہاں کنٹرول حاصل کر لیں تو ان کے قاضیوں کے فیصلے برقرار رہیں گے جو شریعت کے مطابق ہوں گے یہ ایک علاقہ بات کہ کام نہیں رکھیں گے دین کے مگر وہ ظالم ہیں ڈیفیکٹو نہیں ہیں وہ ڈیڈیور نہیں ہیں بیل حق نہیں ہیں یہ دور افسرہ بیل فیل ہیں کہ سنبھالے ہوئے ہیں وہ جیسے میں آج نمبر پر بیٹھا ہوں تو یہی حقیقتا ہے کہ میں خطبہ دے رہا ہوں مگر اگر لوگ سمجھیں یہ اس قابل نہیں ہے تو کہیں گے کہ بیل حق نہیں ہے ہونا نہیں چاہیے ہے تو ایسے حکمران جو ان کے لئے لفظ کیا بیل فیل کہ واقعا تو وہ باگ دور سنبھالے ہوئے ہیں بیشک ظالمانہ مگر وہ حق کے مطابق خریفے نہیں ہیں مگر جب یہ اس امت نے آہستہ آہستہ مروکیر کے جبر سے نظریہ ضرورت کیتا ہے کوئی دلیل نہیں ان کو ملی نہ کہیں قرآن و سنت میں آتا کہ جو زبردستی بیٹھنا ہے وہ خریفے ہو جاتے ہیں مگر یہ ڈر گئے کلواریں جو تھیں جو اچنی بے نیام تھی کہ مسلم یہ جامعہ ترمدی میں ہم پڑھتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے جن کو دربار میں لٹا کر چھوڑی سے زباہ کرایا جنگوں میں جو مارے کے براغ ایک لاکھ بیس ہزار تو وہ گنے گئے اب کون مرتا ڈھولتے ہیں لو اسی لئے حسن بسری فرماتے ہیں لاکھ آدمی ممبر کے پاس بیٹھا ہوتا تھا اور یہ خطبہ دیتا رہا تھا بکواس کرتا جمعہ کا وقت گزر جاتا مگر تین نمازیں لوگوں کئی مرتبہ کٹھی کیوں ابھی جماعت جماعت کی پھر اسی وقت اثر کی مگر ایک بندہ بھی نہیں کرتا تھا کہ اللہ کے لئے نماز تفڑا تروار اتنا جبر و استعداد امت کو بے بس کر اس لئے علماء اسلام بھی پھر ملوکیر کے زیر اثر یہ مسئلہ بیان کرنے لگے کہ جیسے خلافت جو ہے نہ وہ انتخاب سے ہوتی ہے اسی طرح اگر پوئی زبردستی بیٹھ جائے تو وہ بھی خلیب ہے جائز یہ نہیں کہ ٹھیک ہے وہ ظالم بیٹھا نہیں بالحق کہہ لیا کہ جب اس کا حکم ٹل گیا یہی نظریہ ضرورت ہے جہاں ہماری عدالتوں نے پڑا گئی بیٹھ گیا آپ چاہے یہ پہلی اینٹ ہے جو غلط رکھی گئی جس کے نتیجہ میں سمت کی غیرت ختم ظالم بیٹھتے رہے یہ تماشاں دیکھ جائے تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں نچوڑ کے طور پر کہ متغلب اور متسلط خلیفہ نہیں ہوتا اس کے لئے خلیفہ یا حکمران کا رفعہ بولنا بالکل دین کے ساتھ ٹھٹھا ہے وہ ظالم ہے جب تک بیٹھا خاصب ہے جب بھی اسے اقتدار چھیننا جائے چھیننا چاہیے اگر نہیں چھین سکتے تو بے بسی ہے اللہ سے دعا کریں مگر اپنے دل میں اس کا احترام نہ کریں جیسے حضور پناتے ہیں ان کے لئے لانت کرو بددہ وہ کرتے رہے آپ کے بس میں اتنا ہی کریں جائز حکمران اگر آپ نے مان لیا دل سے راضی ہو گئے تو یہ ایسے یہ ہے کہ ایک سسنے اپنا حق چھوڑی امت اپنے حق سے دستبردار ہوگی تو پہلی بدماشی یہ ہوئی کہ کتابوں میں لوگ لکھنے لگے پڑاتے ہمیں علم اکرام کی کتابوں میں کہ متقلب ہو جو ہے زبردسی بیٹھ جائے وہ بھی جائز خلیفہ یہ صرف ملوکیر کا نقیجہ اسلام میں نہیں ہے اور اسی سے دوسری انٹ پھر یہ رکھ بھی کہ جو ایسا ہے نا وہ جو جی چاہے کرے اس کے خلاف آپ ریورٹ نہیں کر سکتے کوئی کوشش نہیں کر سکتے اس کو تخ سے اتارنے کے لیے جب تک وہ کھرم کھلا کافر نہ ہو جائے ورنہ وہ فاسق ہو جائے زنا کرے ظلم کرے شراب پیئے لوگوں کے مال چھین لے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے اور اس بارے میں لوگوں نے کہہ دیا کہ اس پر اجماع ہو گیا اب فقہاء متفق ہو گئے ہیں مگر یہ اجماع بالکل باطل ہے یہ نہ قرآن سے لیا نہ حضیر سے مجبوری جب بے بس ہو گئے تو یہ مسئلہ کر لیا کہ کوشش نہ ان کے خلاف کوش کر اور اس کا برا نتیجہ جو میں نے دیکھا سارا میں نے یہ دفتر کنگالہ کہ اتنے اونچے آدمی ہیں شاہ علی اللہ رحمت اللہ اور امام شاکانی یعنی اللہ تعالی مولانا شکریتانوی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگوں نے پہلے امام کے خلاف خروج کیا ان کو امام کہتے ہیں کہ یہ حکمران سے امامی ان کے خلاف جو اٹھے ہیں حضرت حسین رضی اللہ بعد میں بھی لوگ ان کو کہتے ہیں کہ وہ مجتہ دامن کی خطا پر کہتے ہیں کہ غلطی کی اللہ انہیں معاف کرے مگر اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ کنجر ہوں بدماش ہوں ان کے خلاف جو خروج کرے گا جہاد کرے گا وہ باغی ہے مجرم یہ فیصلہ جائی ہے انہوں نے کہ انہوں کو معافی اب انہیں علم نہیں ہوتا اب یہ مسئلات سامنے آ گیا اور متواتر حدیث ہیں اس بارے میں کہ ظالم خلیفے کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ باقیدہ کتابوں میں لکھا ہے اب جو کرے گا نا ایسی کوش اگر وہ ولی بھی ہوگا تو بخشا نہیں جائے گا وہ مجرم ہے خلیفے کو کھلا ہاتھ دے دیا خلیفہ کہا خرابی کیا ہوئی آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے ان کو امام اور خلیفہ کہا رہا وہ حدیث ہیں جنہوں نے آتا تھا کہ امام کے خلاف خروج نہ کرو میں جانتا ہوں ان میں یہ خلیفہ شاہ علی اللہ مراد نہیں تھے یہ خلیفے نہیں یہ قاسب ہیں آپ جو انہیں خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف خروج نہ کرو آپ دین سے ٹھٹا کر رہے ہیں وہ ان خلیفوں کی بات ہے جو امت نے چنے وہ ٹھیک ہے کہ اگر ایک شخص امت کا منخب ہے لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے اس کو چنا تو وہ اگر بدکاری پر بھی چل پڑے یہ سن لیں مسئلہ کلیئر کر دوں ورنہ آپ کو نہیں سمجھا اگر یہ دین ستیکھنا چاہیے نماز روزے کو چھوڑیں حکومت کی فکر کریں تو اسلام میں اصل ہے کہ دنیا پر راج کرنے کے لیے آپ آئے ہیں نماز میں پڑھنے کے لیے نہیں آئے جس نے یہ باتیں سمجھ نہیں تھے کہ ڈیاز حکومت کیا اور کب تک ہم نے ساتھ دینا کب اس کو نہیں مانا تو خلیفہ آپ کہتے ہی جو اس کو ہے کہ اس کے خلاف خروج نہ کرو کس نے بتایا خلیفہ کیوں نہ ہے اس کو کسی نے یہ ظالم ہے بدماش ہے زبردستی قابض ہو گیا جیسے میری زمین کوئی قبضہ گروپ چین لے وہ مالک ہو گیا کہ اس کی خلیفہ وفروخت دیاز ہو جائے اور خلیفہ کی بات کریں جس کو امت نے اپنی آزاد مرضی سے چنا اس کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ پہلے ہی فاسق ہے تو اگر امت بیعت بھی کرتی وہ بھی خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر امت کی مرضی کے بغیر آیا پھر تو سرے سے نہیں اور اگر امت نے بھی بل فرض چون لیا سوہ اختیار غلط چناو کیا وہ فاسق ہے یہ بھی بیعت کا لدم ہے وہ خلیفہ نہیں اس کو کوئی خلیفہ والا اختیار نہیں ہے مگر اگر چونتے وقت وہ نیک تھا اب بگڑی گیا یہ سمجھیں کہ ابتدان فاسق نہیں تھا اب بدکاری اس نے کرنی شروع کر دی تو اس میں ہم بہت دیر تک دیکھیں گے کہ وہ بہت دین سے دور تو نہیں چلا گیا اسراح کی کوشش کریں گے اس کے غلط حکم نہیں مانیں گے یہ بھی حضور نے کہہ گیا غلط حکم نہیں ماننا بے شئر مگر یہ خلیفہ جائز ہے ہمارا چنہ ہوا ہے ہم بہت موقع دیں گے اس کو سمجھ لے حدیثیں ان کے لیے انہوں نے ظلم کیا ان ظالموں کے حق میں چسپا کرنی جن کو ایک جن بھی خلیفہ نہیں ملا یہ تو ایسے یہ کسی کی دیوی کو چھین کر لے جائے اخواہ کر کے یا وہ خامد ہے کہ خامد باری حدیثیں پڑھو کہ خامد کی تات کرو خامد وہ ہے جس سے شریح نکاح ہوتا یہ خامد نہیں ہے آپ حدیثیں وہ پڑھ رہے ہیں جو اماموں اور خلیفوں کے بارے ہیں اور لگائیں ظالموں پڑھ رہے ہیں مگر یہ ان کی بھی بسی ہے ظالموں کے دور میں پیدا ہوئے ماریں پڑھیں یہ غلط مسئلے لگ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے امام غلط بلکہ دین کو توا کیا رہا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت ختم ہو جائے ظالم ایک دن کے لئے امام نہیں ہے آپ امام اس کو کیوں کہتے ہیں وہ خلیفہ نہیں غاصب ہے امت کا منتخب آدمی خلیفہ ہے اس کو اگر چنتے وقتی غلطی ہوئی کہ آپ نے بدکار کو چن لیا وہ بھی خلیفہ نہیں بنا آپ کی بیعت غلط ہے خلیفہ نہیں اگر نیک چنا تھا اگر بعد میں اس میں رد و بضل آ گیا وہ فاسق ہو گیا تو ٹھیک بہت دیر تک دیکھیں اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیانا فرمائی کہ یا تو وہ کھلا کافر ہو جائے پھر آپ اس کا تختہ اٹھیں مگر اس دوران میں غلط حکم نہیں مانیں گے کوئی ماتات نہیں کہہ سکتا کہ ظالم حاکم نے یہ غلط حکم دیا اس لئے میں نے قتل کیا اللہ کے خلاف حکم دے گا وہ پھر بھی نہیں مانیں گے جیز حکمران کا بھی تیڑا ہو جائے مگر بغاوت نہیں کریں مسئلہ ان کے لئے ہیں صاف کرو ورنہ شوکانی ارشاہ وریرہ دین کا بیڑا غرق کر گیا کہ ظالموں کو امام ہمارے حقوق دے لیے ان کو امام بنایا کس نے یہ تو ظالم ٹھین کر بیٹھ گیا صحیح چنا تھا جو نیک تھا مگر اب تبیل ہو گیا فاسق ہو گیا تو پھر ٹھیک اسلاح کی بہت کوش کریں گے سمجھائیں گے جو رکاوت ڈال سکتے ہیں غرض حکم نہیں مانیں گے مگر بغاوت کے لئے کہا یا کھرا کافر ہو جائے یا نماز چھوڑ دے نماز کا بھی بیان فرمایا کہ اگر وہ نماز چھوڑ دے اب ہمارے آنکر نہیں صدر مملکتنا پڑے وزیر آدم کوئی ہمیں فرق نہیں کیا ہے مگر دین کی روزہ سمجھنا ہے کہ جب نماز کوئی حکمران چھوڑتا ہے اب وہ ایک دن کے لئے مسلمانوں کا حکمران نہیں بے شک چنان تھا اب نہیں وہ حکمران لاماکامسرہ جب نماز ہی چھوڑ دے نماز آخری نشانی ہے اسلام سے اس کا کچھ تعلق ہے اور ایک طرف آپ نے فرمایا کہ ایسی بات جس سے کفر ٹپت رہا کفر یہی نہیں کہ وہ کہہ دے میں نے کلمہ چھوڑا ایسا شاید ہی کوئی کریں شاید اسماعیل شیعر رحمت اللہ علیہ کی محصوبہ محمد پڑھنی چاہیے بہت اونچے آدمی تھے انہوں نے بتایا کہ سلافت میں تبدیلین حکومت میں کیا آتی ہیں اس میں ایک سلطنت کفر ہے تو سلطنت کفر نہیں ہے ہندو ہو جائیں گے نہیں ہوگے کلمہ پڑھیں گے حج کریں گے بیت اللہ کے اندر جائیں گے کریں گے چاہاں دین کی باتوں کا مزاق اڑائیں گے قرآن کی بات ہوگی ٹھٹا استخفاف کریں گے کبھی داڑی کا مزاق اڑائیں گے کبھی برکے کا اڑائیں گے کبھی ہاتھ کارنے کا اڑائیں گے یہ استخفاف دلیل ہوگا کہ اب یہ مسلمان نہیں ہے کلمہ چینکار سے بڑھ کر یہ دلیل ہے کلمہ کوئی بات نہیں استخفاف دین کو ٹھٹا کریں عمل نہ کریں تو کتائی ہے مگر مزاق پڑھا ہے اسی لئے علماء اسلام نے کہا کوئی شخص بھت کو سعیدہ کر دیتا زبان سے کلمہ پڑھتا بھت کو سعیدہ بچہ بچہ مسلمانوں کے دان رہا یہ تو کافر کا کام یہاں کلمہ نہیں دیکھا جائے اس کا عمل دلیل ہے کہ اب یہ مسلمان ہی رہا اور اسی طرح جس نے رسول کریم علیہ السلام کا ماذا اللہ گاری گردی مسلم ہوتے ہوئے اب کون بے کو سمدے گا کہ یہ مسلمان رہا کلمہ نہیں دیکھا اور قرآن پاک اور حدیث کا تھٹھا اس میں اور عمراء نے یہاں تک لکھا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کہ موچیں کترانا داڑی بنانا اگر اس کا بھی استخفاف کرتا کرتا نہیں مگر تھٹھا نہیں اڑھاتا اس کا تھٹھا اڑھاتا رسول کریم علیہ السلام کی ادنا سنت کا کافر ہونے کی بھی کہ یہ شخص اسلام کو بلکل چھوٹ گیا اس لیے یہ ساری بیثیں آپ ذہن میں رکھیں کہ حکمران اگر صحیح چنا تھا اس کی بات ہو رہی جو چنا ہی نہیں یا پہلے سے ہی فاسق تھا اس کی خلافت ایک دن کے لیے منقب نہیں اس کے لیے کوئی حدیث نہ پڑھیں کہ خلیفہ کے خلاف خلیفہ کہتے ہی کیوں آپ اس کو زیادہ وہ ایسے جیسے کسی کی بیوی اغواق کر کے لے گیا کسی کے مکان پر نہ جائز قبضہ کر لیا اس کو وہ حدیثیں آپ اس کے لیے پڑھتے ہیں جو نیک لوگوں کے لیے جو نیک تھا آدل تھا مسلمانوں نے اپنی مرے وہ ہے صحیح حکمران اور اگر وہ غلط ہو جاتا بشر ہے بدل گیا کفر تو نہیں کرتا دین کا مذاق تو نہیں اڑاتا اور نماز تو نہیں چھوڑ دی یہ وہ حضور نے جہاں حضور نے فرمایا اب اس کی سلطن رجا کلمہ گوھ ہونے کے باوجود سلطن رجا کفر وہ فارسی میں آپ لوگوں کو مل جائے یا اردو میں ترجمہ ہو گیا منصب امامت کو پڑھنا تھی کہ مسلمانوں کا امام کیا یہ امام نہیں جو میں نماز پڑھاتا ہوں امام وہ ہے جو سلطنت کا مالک پوری امت کو دیکھر جا رہا ہے وہ امام سیدھا ہونا تھی وہ ٹیڑا ہو گیا دین ٹیڑا ہو جائے مسجدوں میں نماز ہویا اسٹا اسٹا ختم ہو جائیں گی بدماشی پھیل جائے گی عورتیں ننگی ہو جائیں گی اقتدار ہے اس کے پاس اس امام کا ٹیڑا نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے یہ باتیں واضح ہیں کہ امت کا چنا ہوا چنتے وقت تو بالکل عادل اور متقی ہو بعد میں اگر اس میں خرابی ہو جائے تو وہ بغاوت کی حدیثیں اس کے لئے ہیں کہ وہاں کافی حد تک آپ سوچیں گے غلط بات تو اس کی نہیں مانیں گے بالکل مگر ملک میں خانہ جنگی بھی نہیں کریں گے تا وقت ہے کہ وہ دین کا مذاک نہ اڑانا شروع کر دے یا بالکل کھل مکھلہ اسلام کے خراب بکنا نہ شروع کر دے پھر اس کے خراب بغاوت این دین ہے تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم کہ متواتر بالمانہ رویت نے اور شوقانی بھی کہتے ہیں وہ ان کے لئے جو امام تھے واقی امت کے چننے وہ غلط ہو گئے ان کے لئے وہ سب دیکھا جائے گا بہت دیر تک سور کیا جائے گا مجھے جو ایک دن کے لئے ہی ہمارے چننے و الیکٹرین امام نہیں ہیں وہ ظالم بیٹھ گئے ان کو تو ہم برداشت نہیں کرنا ایسے ہی جیسے مردہ آدمی خندیر کھاتا دے بس ہی ورنہ ہم دیر سے اگر قبول کرنا ہمارا ایمانی ختم ہو جائے براہی سے نفرض نہ رہے دین کا ستیاناس ہو جائے نہیں وہ صحیح کر رہے تو اس لئے ایک تو یہ بات آپ سمجھیں کہ دین کی بربادی میں ان دو چیزوں کا دخل ہے پورا اسلام اس سے ٹھیڑا ہو گیا یہ نمازیں جو آہستہ چھوٹ گئیں بلکل وہاں روتے رہے ہیں درس ہوتے ہیں کچھ نہیں سارا اقتدار ان کے پاس ہے سکول کارج جو ان کے پاس ہے ذرائع جو ابلاغ ہیں ان کے پاس ہے وہ ایک سیکنڈ میں ساری جنہی میں اپنی بات پھیلا سکتے ہیں آپ کیا کریں گے اس لئے اسلام میں سب سے زیادہ زور اس پر ہے کہ نہ نمازیں پڑھو نہ رفاج دین کرو نہ آمیہ امام دیکھو کہ جو سر براہ معمل کر وہ تو ٹھیڑا نہیں ہو گیا اگر ٹیڑا اس کی فکر کرو نہ اگر یہ امام غلط ہو گیا سر براہ غلط ہو گیا آپ دین کو نہیں پچاس گئے کارنر ہو جائے گا آہستہ آہستہ یہ کونوں میں چلا جائے گا بیڑا تنگ ہو جائے گا اور تمہارے گھروں میں بھی دین نہیں رہنے دیں گے تباہ ہو جائے گا سارا تو دو مسئلے کہ جو زبردستی بیٹھ جائے اس کو بھی انہوں رمان نے کہا دیا کہ جائز خلیفہ اور دوسرا یہ کہ جو چاہے کرے ہم اس کے اخلاف غاوت نہیں کرسی تو اس بارے میں احکام القرآن میں امام ابقر جساعت کہتے ہیں اور انہوں نے ایل حدیثوں کا رونہ رہتے ہیں پیشلی مردمہ میں کہا کئی ناراض ہوتے ہیں دین کی بربادی میں سب سے زیادہ دخل ان کا ہے انہوں نے یہ مسئلہ گڑا کہ یہ سارے جو ہیں یہ خلیفہ ہیں ان کے اخلاف غاوت نہیں ہو بلکل جھوٹا مسئلہ ہے ظالموں کی پشتفاری انہوں نے کی جو حدیثیں صحیح حکمرانوں کے بارے میں تھیں وہ ان ظالموں کو دے دیں کہ تم خلیفہ اور امام ہو تمہارے اخلاف جوٹتا وہ دوستی ہے تم بڑی بڑی و بے شک زنا کرو چوڑی کرو یہ انتہا دردے کے ظالم دیکھتے ہیں کہ دین کیوں برباد ہوا یہ بے وکوف جوہل حدیث پیدا ہو گئے حدیثیں پڑھنے والے جنہوں نے حدیثوں کو نہ سمجھا یہ جو الیکٹری ڈرامائی کی بات ہے جو امت کے چنے ہوئے جو نیک تھے اب تیڑے ہو رہے ہیں باتیں دونے کہ تم ان ظالموں کو کہہ رہو کہ یہ خلیفہ ان کے خلاف غاوت نہ کرو امت سے کٹھی ہے اٹھو نہ برنا تم زوزخ میں جاؤ تو امت کابے کٹھی ہے امت سے پوچھا ہی کسی نہیں زبردستی بیٹھ گئے ہیں رشوز دے کر بیٹھ گئے ہیں ڈڑے کے زور سے بیٹھ ہیں یہ حکمران ہیں تو فرماتے ہیں کہ امام ابو علیفہ رحمت اللہ رہا نے جو کہا کہ یہ ظالم حاکم جو ہیں یہ حاکم نہیں ہے ان کے خلاف جب موقع ملے جہاں میں اسی بات سے خوش ہوں کہ ان ایل حدیثوں سے ہزار درجہ بہتر تھا ابو علیفہ رحمت اللہ رہا امام مالک رحمت اللہ جو دین کو سمجھتے تھے شروع میں تھے یہ سب ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں یہ ظالموں کے دور میں پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ظالموں کو ساتھ دیا امام عامد بن حنبل بن تحمیہ نے ان سب نے یہی مسئلے گڑے کہ جو بیٹھ گیا ان کا ساتھ دو یہ جھوٹے بلکر جھوٹے ہیں سچے امام یہ تھے دونوں جو پہلی اور دوسری سلسلی میں سے جو اٹھے بلکر انہوں نے بنی عباس کے خلاف جہاد میں ساتھ دیا انہوں نے بنی مئیہ کے خلاف جہاد میں ساتھ دیا اور یہاں تک ساتھ دیا کہ امام ابو علیفہ رحمت اللہ رحمت اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ عبداللہ بن حسن کے بچے جو کھڑے ہوئے محمد نفس زکیہ اور یہ ابراہیم امام نے فرمایا پچاس نفلی حج کرنے سے زیادہ بہتر ہے ان کا ساتھ دیا ان ظالموں کا تکڑا ہوتا مسئلہ یہ تھا جس کو انہوں نے غرق کیا شیخ و عدیس بنے بیٹھے ہیں اجماع اس پر فقہہ کا کون ہے اجماع کرنے والے وہ جو ظالموں کے زمانے پیدا ہوئے جو وظیفیں کھاتے رہے وہ مسئلے کرتے ہیں کہ ان ظالموں کو سپورٹ کرو ابو حنیفہ رحمتران نے کہا پچاس نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا ساتھ دیا اور اسی وجہ سے امام صاحب رحمترالہ کو بعد میں مار پڑی جیل خانے میں زبردستی زہر پیش کیا گیا فرمایا میں نہیں کی ہوں گا پلا دا وہ کھول کر منصور کے لوگوں نے پلایا اور کورے بارے امام کے بدل میں زہر اثر کر گیا فرمایا مر جاؤں گا مگر میں یہ نہیں فتوہ دوں گا کہ جو امت پوچھے بغیر زبردستی بیٹھ گیا ان کی بیعت بیعت ہے اور یہ خلیف ہے اور امام مالک رحمترالہ نے یہی بات کہی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بیعت جو لیتے ہیں ان مولویوں سے پوچھا نا شیخ و حدیثوں سے انہوں نے کہا لوگ تو پھر جاتے ہیں بیعت کرتے ہیں بعد میں پھر جاتے ہیں اور لوگوں کا ساتھ دے دیتے ہیں نیک لوگوں کا ہمارا تختہ اٹھنے کی تو انہوں نے ایک حجادی قسم نکالی اور میں اس بیعت سے پھروں تو میری بیویوں کو طلاق میرے غلام آزاد اور میرا سارا مال اللہ کی راہ میں سلتا کہ یہ منواہ اس سے تاکہ پھریں تو سب کچھ ہو جائے اب امام مالک رحمترالہ ایسے لوگوں نے پوچھا کہ یہی قسم لیتے ہیں اباسی انہوں نے فرمایا یہ قسم کوئی قسم نہیں ہے اٹھا دیا کرو اور جب موقع میرے نزال موقع تختہ ہو ان کی بیعت کوئی بیعت اور نہ یہ قسمیں کوئی قسمیں یہ زبردستی ہے اسی لئے امام صاحب کو جو مار پڑی نہ کہ فتوہ دو کے زبردستی کی طلاق وہ طلاق کا مسئلہ نہیں تھا حکومت کا مسئلہ تھا کہ اگر یہ بات ہوئی کہ طلاق المقرع علیہ صاحب زبردستی سے اس طرح منوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی تو لوگ تو پھر دیں گے پھر جاتے سے اور تختہ ہوتے سے تو امام صاحب نے کہا یہ کوئی طلاق نہیں پھر جائے گا اس پر انہیں بھی بیچاروں کو مار پڑی ان کے بازو نکل گیا اس لئے سید ابو رسول نبی فرماتے ہیں مالک رب و نیفہ سے بڑا امام اس امت میں کون ہے جب انہوں نے فتوہ دیا کہ مسلمان حکمران دین کے اصلاح بغاوت کرو سب لوگوں کے فتوے جھوٹے ہیں فتوے ان کے سچے ہیں جو امام تھے پہلی صدی کے جو صحابہ تعبین سے ملے دیں بالکل ٹھیک تو کہتے ہیں قاضی و بکر اجتاد کہ یہ جاہل ایل حدیث جو پیدا ہوئے دن کی وجہ سے امت میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ختم مٹایا انہوں نے کہ ظالموں کو کشنا کو بیٹھے دو امام احمد بھی کہتے تھے یہ اباسی ظالم زین کا ساتھ دو ابن تیم یہ بھی ساری عمر یہ پر چاپ کرتے یہ ابن حضم تھا نیک اللہ کا بندہ جس نے کہا جب بھی کوئی آدھر آدمی کھڑا ہو جائے اس حکمران سے زیادہ نیک تو زیادہ نیک کا ساتھ دو وہ باغی نہیں حکمران باغی ہے جو تخت پر بیٹھا وہ باغی وہ ہے جو دین کو چھوڑے بیٹھا اس کا ساتھ دو ریعت میں سے جو اٹھا ہے مقابل میں وہ نیک اٹھا ہے حدیثوں میں سے جس کی علم محلہ میں یہ مسئلہ واضح اور اس نے دلیل نے بھی کہ کون ہے اجماع کرنے والا فقی حسین رضی اللہ صاحب بن زبیر سے اور جو مدینہ شریف سے اٹھے تھے صحاب الحرہ صحابر تابین ان سے برا کول فقی پیدا ہوا وہ اٹھے نہیں تھے یزید کے خلاف اور دوسرا کون ہو تم اس قسم کے فتح وہ نیک تھا سپین میں پیدا ہوا حالانکہ بنو مئیہ میں سے تھا ظاہری مگر اس نے کہا سب جھوٹ بورتے کہ ان ظالموں کو یہ پکڑا دو کہ تم حکمران ہو یہ حکمران نہیں ہیں حکمران ہوا جن کو ہم چنیں گے اپنے گھر سے پکڑ کر رائیں گے کہ ہم تمہیں حکمران بناتے ہیں وہ ہوگا حکمران وہ اگر ٹیڑا بھی ہو جائے گا بعد میں نکل گیا غرط باتیں اس کی نہیں مانیں گے مگر اسلاح کی کوشش کریں یہ مسئلہ صاف کر لو ورنہ صرف اتنی رہت دیتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے جہاد کیا یار ان سے غلطی ہوئی ہے مگر اللہ معاف کرے اب جب پتہ چل گیا کہ بغاوت نہیں کر سکتا اب جو کرے گا وہ مجرم توبہ توبہ تو ان کے لوگوں کو باغی کہتے ہو باغی وہ ہیں جو تخت پر بیٹھے گئے ان شرائیت کے خلاف کر رہے ہیں انہوں نے شرائیت سے بغاوت کی ہے اس نے والے باغی نہیں یہ حکمرانوں کی ڈکشنری ہے کہ رہا کو باغی کہتے ہیں دین میں باغی وہ ہے جو دین کو چھوڑے بیٹھا خواہ وہ حکمران ہے خواہ رہی ہے تو امام فرمادتے ہوئے جاہل اہل حدیثوں کی ورح سے امت میں ختم ہو گیا یہ جذبہ کہ برائی سے ٹوکٹو اور نیکی کا حکم حتی تغلب الظالمون علیہ امور الاسلام آیا انٹریڈی ہو گئی کہتے ہیں اسی کا نتیجہ نکلا کہ ظالم جو ہیں اسلام میں وہ حکومتوں پر چھا گئے سپیم سے دیکھ کر انڈیجا تک بیٹھے جو ہیں ہزاروں سال تک راج کرتے رہے لوگ صرف بیٹھے رہے تماشاں بہت دیکھتے رہے سلام کرتے رہے ظالم مسلمان حکومتوں پر بہت گئے وہ کہتے ہیں تم تومت لگاتے ہو کبول ایفارہم تلال نے کیا کہ بدماش کی حکومت دیز ہے جس کا مذہب یہ تھا کہ پتیاس نفلی حاج کرنے سے بہتر ہے کہ ان ظالموں کے خلاف جو اٹھے ہیں ان کا ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب اٹھے ہیں تو ان کا ایک ساتھی تھا جس کا حضرت محمد اختر حق نے دیا یہ کتاب میں نے پیشلی مرتبہ بیان کی تھی کہ ایسی کتاب ہے کہ اگر دنیا میں اس کا ترجمہ ہو جائے مسلمان زندہ ہو اور جب اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی عوضائی یونیورسٹی کے لوگوں نے تو انہوں نے کہا کہ اس سے آگے کوئی ڈگری ہوتی جائے تھے تین جلدوں میں جہاد والکتال اس سے عالی کتاب اسلام میں کوئی نہیں لی تو ایک فصل اس میں لکھی ہے کہ یہ ظالم جو حکومت سے بیٹھتے ہیں کون نے ان کو خلیفہ کرتا پوری فصل اس قابل ہے کتاب و مقتبس سلطنہ یہ آپ کربلانہ سمجھے ہیں صرف ایک ساری دین کی بنیادی بات ہے کہ آیا جو تختصمحل ہے وہ مسلمانوں کا حکمران ہے کتاب و مقتبس سلطن کہ جو زبردستی حکومت چھین ہے مسلمانوں کے اس سے جہاد لازم ہے وہ ایک جن کے لیے ہمارا حکمران نہیں اس سے حکومت چھین نہیں دین ہے اس پر بیس کرتے جاتے ہیں اور یہی سمجھاتے ہیں کہ خلیفہ اور حکمران اس کو کہیں گے جو مسلمانوں کا چنا ہوگی آگے پھر دلیلیں دیئے ہیں بیسیں کی ہیں اور بعد میں پھر بتایا کہ یہ یزید جو کس نے اس کو چناتا اس طرح میں نے بتایا ایک ایک لاکھ روپیہ عبداللہ بن عمر کو عبدالرمان بن عمر بکر کو بیجا امیر معاویہ نے بعد میں کہا یار یزید کی بیعت کرونا نے کہا ہمارا دین اتنا سستا کچھ لوگوں کو تلواریں دکھائیں کہ جو نہیں مانے گا یہ علاہ دوگا یہ بیعت نہیں جبر اس کو بھی ثابت کیا کہ ایک دن کے لیے وہ حکمران نہیں ہے مقتصب سلطنہ مسلمانوں کا اقتدار اس نے بزورے تلوار چھینہ اور اس کے لیے امت پر فرض تھا کہ وہ اس کو چھینے اس لیے امام حسین کا جو ہے جہاد ہے جہاد اور اس پر واقعہ لکھا ہے انہوں تھوڑا لکھا مگر وہ حوالہ دیا کہ امام حسین رضیوں کے ساتھ کیا سمجھے تو حسین ابن عرید رضیوں کے ساتھ جو لوگ لکتال قوات یزید ابن معاویہ المقتصب الخطافہ الفاظ سنیں دو سو دو صفحہ ہے فرماتے ہیں کہ اس قوہ کے ساتھ ظالم پھین کر بیٹھ گیا سلطنت ہمیں اس سے بیت نہیں یہ لوگ جو بے وکوف ہیں وہ شراب پیتا کوئی نہیں میں نے کہا اگر وہ ابو بکر بھی ہوتا تو ظالم ہوتا اس طرح حکومت سنبالنے کا اسلام میں جواز نہیں اس کے ذاتی کردار کی بات نہیں خلاف آئین آئین یہ معاملہ اس کو سمجھو کہ دین اسلام میں آئین کے اندر کسی کوئی ذات نہیں کہ حکومت پر آئے جب تک امت نہ چونے تو فرماتے ہیں یہ قوت کے ساتھ سلطنت کو جو غصب کر کے بیٹھا اس پر اس کا نام نہیں لکھا میں بتاتا تو وہ آدمی تھا عبداللہ ابن عمیر قلب یہ کوفہ کا تھا جس کا وہاں مکان تھا بڑا امیر آدمی تھا ڈی وی تھی اس کی امہ وحب اس نے دیکھا کہ دشکر جو ہیں وہ کٹھے کیے جا رہے ہیں اس نے پوچھا کہ یہ فوج کدھر بیجی جا رہی تو لوگوں نے بتایا کہ یہ امام حسین رضی ان کے مقابلہ میں عبداللہ ابن زیاد بیج رہا ہے تو اس وقت اس نے اپنے دل میں کہا جو انہوں نے لکھا ہے مجھے بڑا شوق تھا کہ میں مشرکوں سے جنگ کروں کافروں سے جہاد کرنے کا مجھے بڑا شوق تھا مگر اب مجھے اللہ سے امید ہے کہ مشرکوں کے ساتھ جہاد سے جو مجھے ثواب ملنا تھا اس سے زیادہ ثواب ہوگا جب میں ظالموں سے لڑوں گا جو اللہ کے رسول کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں جو فرزند رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ان سے میں جہاد کروں گا تو وہ کافروں کی بجائے زیادہ مناسب یہ ہے اصل دین جو گم کر دیا ان مولویوں نے فتوے جیدہ کہ جو خبیص بیٹھ جائے حکمران ہے اور وہ گیا پھر اپنی بیویوں میں بہب کے پاس اس نے کہا میرا تیرا پڑا پیار تھا مگر میں نے ایک فیصلہ کر لی یہ بات ہے کہ میں نے لشکر دیکھے ہیں وہ ظالم جا رہے ہیں فرزند رسول کے مقابلہ میں اب میں جا رہا ہوں اس نے کہا اللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کو مبارک کرے میں ساتھ جاؤں لے گیا حضرت امام حسین رضیوں سے جا کر میرا ساری بات سنائی اب یہ لشکر میں جب گیا سر کاٹا انہوں نے پھر بیوی کی طرف پھینک لیا اس نے گود میں لیا وہ ساری تفصیلہ آپ تبری میں پڑھ رہے ہیں چوما اس نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے جزائے نیجت تھی وہ چونے پوری کہا اس لیے اللہ کے بندوں یہ پوری فصل جو ہے کیا کروں یہ ساری جو ہیں ایک سو سترہ ایک سو سٹار سے دو سو دو تک اس قابل ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو چھپا دے ورنہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی گی کہ ان کے ملکوں میں کیا ہو رہا کیسے ڈاکو اور غاصب ہیں ان کے زبردستی حکومتیں اسے بالے بیٹھے ہیں یہ فصل پوری جائے کہ یہ حکمران نہیں ہیں نہ ان کو کوئی امام کہے نہ خلیفہ کہے وہ خلیفوں اور حکومتوں والی حدیثیں ان کے لیے نہ پڑھو اللہ کے لیے یہ تو ظالم ہیں آپ ان کو کیوں مدد دے رہے ہیں کیوں وہ حدیثیں مسلمان غریبوں کے خراب پڑھ رہے ہیں اگر کوئی کوش کرتا آپ کہتے ہیں باغی باغی آپ آپ جھوٹے ہیں جو دین کو نقصان پڑھ رہے ہیں یہ حکمران نہیں ظالم ان کی حکومت ایک دن کے لیے صحیح نہیں تو امام فرماتے ہیں ابو حنیفہ اس کو پر امام کرتے ہو جس نے زیر پینہ قبول کر لیا ڈیل میں کوڑے کھائے میں نے فرمایا نہیں میں ان ظالموں کا ساتھ نہیں گئے سکتا اور حضرت زید بن علی امام زید بن عبدین کے بیڑے دف حشام کے خلاف اٹھے امام نے فرمایا کافروں سے زیاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ زیاد کا ساتھ ارثونایا اگر رسول اللہ نے صحابہ بدر کے بارے میں وہ شان نہ بیان کر لی ہوتی تو میں یہی کہتا کہ جو زید بن علی کا ساتھ دیں گے ان کو وہی صحاب ہوگا جو بدر کی حفیتوں کا امام ایسا غاضی تھا مجاہد تھا یہی امام مالک تھا یہ بعد میں ماریں کھا کر کانپ گئے کہ نہیں 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 جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا یہ شکر ہے کہ بعد میں بھی ابن حضم رحمت اللہ علی نے اچھا لکھا بہت اچھا لکھا کہ یہ کوئی خلیفہ نہیں یہ میرے پاس کتاب جس کا میں نے ایک مرد پا ذکر کیا تھا کہ اگر یہ کتاب مجھے نام ملتی تو میں سمتا میری زندگی زائے گئے اعلعواسن والقواسن ایک اعلعواسن والقواسن میں وہ لکھی ہے قاضی بکروں کو کچھ نہیں یہ اعلعواسن والقواسن پھر زب بہن سننا تھا یہ مجھے وہاں سپیسل یونیورسی سے ملی وہاں میرے دوست سے بچہ لیبریرین تھا یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمت اللہ علی نے یہ کتاب میں دی تھی اس کے فوٹو سٹیٹ کرا کر بھیجی سنت کے دفاع میں اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں لی اور امام شاکانی فرماتے ہیں یمن نے اسلام کو کچھ نہ دیا ہوتا سوائے اس کتاب کے یہی تھا سنت کا دفاع حدیث پر جو حملے ہوئے اب ان لوگوں نے یمن کے لوگوں نے کہا ہے محمد بن پراہیمد وزیر کسے اہل سنت کے مذہب کسے مانت سے پھرتے ہو جو اس کہتے ہیں کہ ظالم بھی خلیفے ہیں اور یزید کے خلاف اٹھنے بڑے باغی ہیں ان میں شامل ہو گیا اس نے پھر اہل سنت کی کتابوں میں سپوری فصل لیکی کہ آپ نے اہل سنت کی کتاب میں نہیں پڑھیں یہ بے وکفر نازان ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں یہ پڑو امام زحبیر سارے بن حضم سب ملون پہتے ہیں یزید کے اور سارے کوئی خلیفہ نہیں اور اس نے بچایا ورنہ وہ یمنی لے گئے تھا یہ اہل سنت کا مذہب ہے جو ظالموں کی حمایت کر تو امام نے پھر اس پر لکھا اور یہ امام ابن حضم رحمت اللہ کا حوالہ بھی دیا جو سارے لکھتے ہیں فتر باری میں بن حضم کہ ماہ ہو گیا فقہ اور کون سے اجماع جو جو بیٹھ جائے ٹھیک ہے امام نے کہا امام ابن حضم فرماتے ہیں ورائط اللہ باز امن نصاب نفس اللہ لے لیمامات والقلام میں فی دین سورا ذکر افیل اجماع چھتر صفح اور جل دیت کی آٹھو امام ابن حضم آپ دیکھیں یہ نسلن اموی ہیں بنو میہ سے مگر عالم ہے ظاہر ہے کتاب و سنت کا دیوانہ تھا علم محلہ لکھی وہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے آپ کو دین کا عالم کہتا اور کتاب میں لکھتا اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ذکر کیا اجماع کا کہ اجماع ہو گیا ساری امت متھ گئے کہتے ہیں اس میں ایسی باتیں اس نے کہیں کہ اگر وہ اس سے خاموش رہتا نہ لکھتا تو اس کی آقبت کے لیے اچھا ہوتا اس نے اپنی آقبت گندی کی وہوں سے لکھ کر ایسی باتیں کی بلکہ وہ گنگا پیدا ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا ایسی کتاب لکھنے سے وہ گنگا رہتا ہے امام دیکھتا ہے جس میں دین کی غیرت تھی وہ شیخ الاجیس نہیں تھا کہ چندے لو ملوکیتوں سے اور کھاؤ مدر سے چلا اور کھاؤ ملوکیت ٹھیک ہے ملوکیت جو اسلام میں کہ دردینش ملوکیت حرامس اقبال فراتے ہیں اس نبی کے مانے جس کے دین میں ملوکیت کفہ ہے بندہ ملک بند ہے کہ میں بادشاہ ہوں تو مسکتہ میں ساتھ دیتے ہیں ظالم بادشاہوں کا پیسے کھاتے ہیں ان سے فانڈ لیتے ہیں اور مدر سے چلاتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اگر وہ گنگا ہوتا تھا تھا وہو ابن مجاہد البسری المتقلم متعی للمقر کون ہے وہ ابن مجاہد بسرے کرانے والا متقلم قبیلہ تیس فَإِنَّو ذَكْرَ فِي مَدَّا فِي الْإِجْمَع تو اس نے جو حوالے دیئے ہیں کہ اس بات پر بھی رما کا اتفاق اتفاق تو ہونا تھا دنڈے پڑے سارے مان گئے یہ قرآن حضیث کی بجائے بنا دیا ایٹ ٹیڑی کر دی اَنَّمَ اَجْمَرَانُ لَا يُخْرَدْ لَا اِمَّةِ الْجَوْرَ کیا مسئلہ لکھ لیا توبہ توبہ دین کو چھوڑی پیر دی کس پر اجماع ہو گیا امت کا کہ ظالم حاکم جو جی چاہے کرے ان کے خلاف نہیں اُشنا اس کو ابن حضم کہتے ہیں کاش یہ گنگا ہو نہ کتاب لکھتا اس کی یاکمت سمر جاتی ہے فست عظم تو ذالے تمام فرماتا میں کانپ گیا یہ مسئلہ دیکھ کر میرے روم کے کھڑے ہو کے کہ ظالم دین کو زبا کر دی کہ ظالم بیٹھنے ہیں ان کے خلاف نہ اٹھو وَلَا عَمْرِينَوْ لَعْزِيمَ يَكُونَ قَدِمَ عَلِمَا اِنَّمْ خَالِفَ الْجَمَاءِ کَافِرَ اور اللہ کی قسم اس سے بڑا جرم نے یہ نظر آیا کہ اس کو یہ بھی نہیں پڑا کہ اگر اجماع ہے تو جو اجماع کے خلاف کریں گے تو کافر ہو جائیں گے اجماع چھوٹی بات ہوتی کہ سارے عالم متفق ہیں پھر جو اس سے باہر نہیں کہا مسلمان رہے گا کافر ہو جائے گا وَيُلْقَ حَذَائِلَنَا وَيُلْقِ حَذَائِلَ النَّاس لوگوں کو لے کر دیئے وَقَادَ عَلِمَنَا فَادِلَ صَحَابَهُ وَبْقِيَتَ سَلْف کہتا ہے اس کو پتا نہیں تھا موروی بنا پھرتا تھا کہ حررہ کے دن پورا مدینہ سارے صحابہ ورطابین جو زندہ تھے وہ یزید کے خلاف اٹھے ہی نہیں اٹھے تو اجماع اگر ہے تو کافر ہوگا سارے سارا مدینہ جتنے زندہ تھے محادر انسار امام حسین تنہ نہیں رہا یہ باتیں جھوٹی ہیں کہ ساری امام حسین تھی صرف یہ گونگے تھے جب امام حسین نے شہادت بے کر جرد لائی پورا مدینہ باغ ایک بھی نہیں کہا ابن عمر کے سوا ابن عمر تو کمزور آدمی جو بیٹھ گیا اس کا ساتھ دیر سے ڈرتے بیچارے مگر باقی سارا مدینہ محادر انسار باغ تین دن مدینہ شریف پھر تباہ کیا گیا جلو ان بیچاروں کس میں شادت دی تو فرماتے ہیں یہ موروی جو تھا ابن مجاہد تائی اس کو پتا نہیں تھا کہ حفاظل صحابہ جو چوٹی کے صحابہ تھی اور جو نیک لوگ زندہ تھے سو گیام الحر رہا اور مدینہ والی جنگ میں کربلا کے بعد خیرہ جوالا یزید ابن معاویہ اور اس کو یہ بھی شرم نہیں آئی کہ حبداللہ ابن زبیر جیسا صحابی اور انگلت مسلمان اس کے تحت مکہ میں اور مدینہ میں یزید کے خلاف نہیں اٹھے اور سارے علاقے چین کر وہ خلیفہ نہیں بنے کہتا حسین ابن علی اور ان کے ساتھ جو نیک مسلمان تھے سارے اٹھے اور دعا سن لیں کٹڑے لے حدیث ظاہری اموی کیا دعا کرتا یہی میری دعا ناراض ہوں لانت پر کرتا ہوں لانت پر رضی اللہ ان الخارجین علی جو جزید کے خلاف اٹھے تھے اللہ ان سے راضی ہو اور جنہوں نے ان کو قتل کیا نیک لوگوں کو اللہ کی ان پر لانت وہ سارے حکومت کے امیزیوں پر اللہ کی لانت وَنَ الْحَسَنَ الْبَسَرِيَّ وَاْقَابِرَتْتَابِينَ خَرَدُ الْحَجَّاجِ بِسْعُفِينَ اور اس کے بعد کہتا چار ہزار قرآن کا عالم جو ساری دنیا میں تھا قرآ وہ سارے قرآن کو مانا لے میدان میں آئے کی نہیں قرآ کا جنگ حجاج ابن یوسف کے خلاف تلواریں لے کر نہیں آئے صحیح ابن جبہر جیسے آتراہ اولائے کافر وہ کہتا ابن مضحط تائی جو فتوہ دیتا ہے کیا یہ سارے کافر ہو گئے ہیں اگر اجماع تھا تو یہ سارے صحبار تابعین کافر ہیں بَلْوَ اللَّهِ مَنْ كَفْرَهُمْ فَوَحَقُ بِالْكُفْرِ مِنمْ بلکہ اللہ کی قسم جو ان کو کافر کہتا ہے وہ زیادہ لائک ہے کہ اس کو بدماش کو کافر کہا دے کافر تو ہے وہ نہیں وَلَا مِنْ لَوْكَانَ اَخْتِلَافَنِ اَخْفَا لَا ذَرْنَا ہو اور کہتے ہیں اگر کوئی ایسا اختلاف ہوتا کہ وہ چھپا ہوا ہوتا پھر بھی ہم معذور سمجھتے ہیں کہ اس بے وکوف کو احرم نہیں ہوا مگر یہ تو آسمان کے سورج کی طرح پتھا کہ مدینہ سارا اور مکہ اور مصر اور شام سارے خلاف اٹھے تھے ان کے وَلَا كِنَّو مَشْهُور مگر یہ تو ایسا مسئلہ جو مشہور ہے جس کو بازاروں میں گھوموالے والے بچے عورتیں بھی جانتے ہیں مدینہ اٹھا تھا حسین اٹھے تھے تابین اٹھے تھے اور پردوں میں چھپی ہوئی عورتیں بھی جانتی ہیں کہ ایسا ہوا تھا وَلَا كِنْ هِكْوَ الْمَرَيْنِ يَخْتِمَا كِرَامَ وَيُذُمَّا إِلَّا بَعْدَ تَحْقِقِ مَحْد تو چاہیے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے اور سوچے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا میں نے اس کا حساب ناراض ہوئے ہیں وَنَّا كِلَامُ الْمَرَيْنِ مَحْسُوب مَكْتُوب مَسُور آنو بھی عامل قیامت اور پتہ ہے کہ ایک ایک بات پر تو اسے سوحار ہوگا اللہ کیاں مُقَلَّدَ نَجْرَامَنِ اتَّبُوَ الْاَيْا وِذْرَهُ جو تیری بات سن کر اس پر چلیں گے یا اس کا سواب تجھے ملے گا یا جتروں کو توق مرا کر کے مرا سب کا تجھے عذاب ہوگا اِنْتَا بِحْرُوفِ وَقَرَى الْفْقِي جَمَارَ الدِّينَ الرَّئِيمِ لَمْ يَا تَرَيْنِ کہتے ہیں جمار الدِّين فقیم نے یہ ساری عبارت لکھی اس کو قائم رکھا کوئی اطراز نہیں کیا یہ میں نے حوادہ پر دیا کہ ظاہری ہے کہ ابن حضم کی عالم و اللہ ایر حدیث بھی دوحانی جاتے جہاں تک وہ گیا بیلکل خارس کتاب و سنت اور بنو میاسم مگر وہ کہتا ہے تمہیں ظالموں کی حمایت کرتا ان کا کہتے ہو کہ یہ خلیفیں یہ ایسے یہ جیسے کسی کی ڈیلی کوئی لے گیا آپ اس کو خاند کہنے لگے اور خاند والی حضیثیں پڑھیں خاند کی نافرمانی نہیں کرتا وہ خاند ہو تو ہے نا حضیثیں خاند کی آپ اسے اخواہ کرنے والے پر پڑھ رہے ہیں جو امت کو اخواہ کر گیا غصب کر لی خلاف تحصنے امت نے نہیں چُنا وہ کب ہے اخری حضیثیں پڑھیں باغی ہیں والے یہ دوسری دیکھیں یہ قاضی ابو بکر بن جساہ سے ان کی تفسیر ہے احکام القرآن چوتھی جلد سورہ حضرات تو فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ سے پوچھا کہ اگر کچھ ظالم بیٹھ گیا اس کے اخلاف لوگ اٹھے بغاوت اس کو جرم رہا گیا بغاوت حکومت کی نظر میں کریایا کہ اٹھی یہ نہ دیکھا کہ بغاوت تو زیادتی کو کٹن اگر حکمران زیادتی کر رہا وہ باغی ہے اگر رئیت زیادتی کر رہی وہ باغی باغی کوئی ایسی ٹرم نہیں ہے کہ وہ ایک ہی معنی ہے بدلتی نسبتی بات ہے جو حق سے ہٹے گا باغی وقادر ابو بن قاسم ام مالک یہ ایک ہزار سات سو نو سو چلتی ام مالک اذا خراج علیم امام عادل خارج وزبت دفعہ مصر عمر بن عبدالزیز امام مالک نے فرمایا اگر تو کوئی حکمران ہے عادل عمر بن عبدالزیز جیسا پھر کوئی خبیص اٹھتا اور امت میں گربت ڈالتا تو پھر فرض ہے کہ لوگ اس عادل حکمران کا ساتھ اس خلیفہ کا ساتھ میں اور اس ظالم کا سر کچھ رہے فَأَمَّا غَيْرُ فَضَاهِيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ ظَالِمِ مِسْلِ اگر کوئی ظالم ہے اور ظالم ہی اٹھکڑا ہوا تو پھر کسی کا بھی ساتھ نہ دیں اللہ کو نیوٹ دیں کہ وہ ظالم سے ظالم کو جوسیاں مروا رہا ہے آپ تماشا دیکھیں ظالم ہے تو ظالم سے بہتا رہے سمع محنان تک امین قرائم پھر اللہ ان دونوں سے بذلہ لے گا کہ آمد کے قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فَإِذَا جَا وَا دُعْرَى مَا يَبْدَى قَالَى مَالِكِ اِذَا بُوْجَا لِلِمَانَ فُقَامَ عَلَى اِخْوَانُ قَالَى مَالِكِ اِذَا بِوْجَا لِلِمَانَ فَإِذَا بِوْجَا لِلِمَانَ یہ سون لائے مسئلہ یہ ساری حدیثیں کتاب رفن شیوخو کو جا کر پڑھا دیں کہ یہ حدیثیں ظالموں کے لیے نہ خدا کے لیے پڑھیں جو دین میں خلیفہ آکے چنا ہوا یہ ہے ان کے لیے بیلکور اس کی صرف نافرمانی کریں گے ہم غرط بات میں مگر بغاوت نہیں کریں کافی حد تک برداز کریں گے جب تک انتہان ہوگی تو امامِ مالک فرماتے ہیں جب کسی امام کی بیعت ہو جائے بیعت آپ نے کئی خطبوں میں سنا ہے اس کا نام نہیں کہ میں کوش کروں اور لوگوں سے فرحنم قرار ہوں یہ تو فضا ہے کہ ڈنڈا ہے لوگ بیٹھیں وہ اوپر لوگ دیں گے بے شک دس فیصد ہی آئیں فرض کر ریا جائے گا کہ ننانوے فیصد آئیں ہم دیکھتے ہیں نا ہی تلاشے یہ نہیں بیعت بیعت وہی ہے کہ سارے گھر میں بیٹھے ہیں کسی کے پاس حکومت نہیں ہے لوگ خود جا کر کہتے ہیں ابوبکر ہم آپ کو حکمران بنائیں یہ بیعت ہے کہ لوگ سوزہ بیٹھ جائیں کہ ہم نے اپنی جو امانت تھی وہ آپ کے سور پر فرمایا جب خلیفے کی بیعت ہو جائے تو پھر اس کے بھائی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں تو جنگ کی جائے گی ان بھائیوں کے خلاف اگر پہلا آدمی عادل ہوگا پہلا حکمران عادل ہے نا یہ اٹھ کڑے فَأَمَّا حَوْلَاِ فَرَا بَعْتَ الْمِزَا كَانَا بُوْزِ عَمَلْ خَوْف اور اگر یہ لوگ جو ہیں اپنے زمانے کے کعب بنو عباس بیعت ہو بھی لے چیزے بیعت کا ہے لو بیعت پہ کس کی موت آئی ہوئی کہ بیعت نہ کریں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ضمیر بیجنے والے تو ہر زمانے میں تو امامِ مالک فرماتے ہیں فَأَمَّا حَوْلَاِ فَرَا بَعْتَ الْمِزَا كَانَا بُوْزِ عَمَلْ خَوْف ان کی بیعت لو خوف کی وجہ سے کریں درستے وہ کرتے ہیں یہ وہ بیعت نہیں ہے جو رزا مندی سے ہوتی تو یہ بھی بیعت میں نے پڑھ گی کہ ظالم جو ہے نا ان کے خلاف اٹھنے والا جو ان کا ساتھ دو بشرت کے وعدل ہو دوسرا جو وہ جھوٹا وہ حکمران دے اس کو کوئی حق یہ ہے امام ابن حضر یہ لکھتے ہیں بارویں جلد فتر باری اب اس میں باغیوں کے بارے میں لکھتے ہیں یہ پڑھ لیں یہ سب ان کے پاس پڑھتے ہیں فیصلہ گھر میں بیٹھے کر لے ہیں کہ نہیں وہ حکمران جو تھا ان کا چچا ہے نا جو حکومت پر بیٹھ جائے اور اللہ کے بندے مرد ہیں ولی صاحبی وہ باغی تو امام فرماتے ہیں یہ دو سو پچاسی اور دو سو چیسی تو فرماتے ہیں فین املا قسم ہے کہ دو قسم کے لوگ حکومت کے خلاف اٹھتے ہیں ایک وہ ہیں جو بالکل مرتد ہوتے ہیں اردین سے نکل جاتے ہیں جیسے حضر سو بگر کے خلاف اٹھ کرے وہ کی زکاة نہیں دیں گے وَسْثَانِي مَنْ خَرَضَ فِي طَلَبِ الْمُلْكِ لَا لِبْدْوَائِ لَا مَوْتَقِدِ ایک دوسرا گروہ ہے جن کا کوئی نیا قیتہ نہیں ہوتا کوئی نیا ایمان نہیں ہوتا وہ بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں مگر وہ حکومت کے لئے اٹھتے ہیں یہ کہتے ہیں سیاسی تھا تو کیسا جادو سر پر کر گیا کہ سیاسی نہیں تھا اسلام ہے کس کا نام آپ بڑے فغرزے کرتے ہیں کہ امام حسین کا جگرہ سیاسی تھا دین ہوتا شرم سے ڈوب مرت جس دین میں سیاسی نہیں وہ ہندوئزم ہے وہ عیسائیت ہے بودمت ہے اسلام نہیں اسلام نے تو پہلی بات کی ہے کانت بنو اسرائیل تسوسو ہم الانبیاء کہ انبیاء بنی اسرائیل سیاست کرتے ہیں حکومت کی باغ دور نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی اب حضور نے فرمایا نبی نہیں آئیں گے خلافاؤں یہاں سیاست عبادت مکاری نہیں ہے ملک کا انتظام اللہ کی قانون کے مطابق چلانا نماز روزے سے بڑی عبادت ہے امت کو ٹھیک لے کر جل وہم الان کس میں نے ہے تو فرماتے ہیں یہ سلطنت کے لئے جو اٹھتے ہیں یہ بھی دو قسم کی ہے قسم ان خرد غضب اللہ دین یہ ایک سطری کافی ہے سارا کربنا آگیا اس میں پتا دو ہر شیخ الحدیث تک کہ اگر بخاری پڑھتے ہو نکالو فضرباری فرماتے ہیں یہ گروہ ہیں جو نکلے ہیں سلطنت کے لئے مگر اپنے لئے نہیں وہ اکدار نسلی نہیں چاہتے کیش کریں گے معلوم غضب الدین انہیں دین کا دوش آیا ہے میندل جور الولاد کیونکہ حکمران دوئے ہیں وہ غلط ہو گئے حکمران ظالم ہو گئے ہیں دین چھوڑ دیا اللہ تر کے عملیں بسنت نبیہ اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا انہیں چھوڑ دیا اس لئے یہ بیچارے اٹھے ہیں کہ ہماری زندگی ملا کے رسول کے دین پر عمل تم نے چھوڑ دیا یہ کون ہے پھر یہ باغی ہیں فہاولائے اہل و حق یہ باغی نہیں ہیں یہ حق والے اور کون ہے وہ ومنہ الحسین ابن علی و اہل المدینہ تف الحرہ والقرآن لذین خرد وہی ابن حضم والے والے انہی اہل حق میں سے ہیں جو صرف دین کی غیرت سے اٹھے تھے حسین ابن علی ہیں مدینہ والے ہیں ہر راہ میں اور وہ قاری ہیں چار ہزار قاری ایک آزار نہیں چار ہزار دوسارے شہروں میں تھا اس پوری دنیا میں حضیات کے مقابلہ میں جانے دین یہ دیرہ و جمازیں پڑنا کربلا پڑنا رکھ جانا پتا چلے کہ جو حالم اسلام میں قاری تھا نکل اکھڑا ہوئے جانے دین ایک طولہ وہاں جن کے پیشے نظر کوئی دین نہیں کوئی مقصد نہیں صرف حکومت کا لالت ہے یہ باغی اس گروہ کو باغی کہیں گے جو دین کے لئے جوش میں دو سو چیاسی اور دو سو پچاسی ہے تو میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سانے سامنے یہ مضمون بیان کر دیا کہ حکومت پر نظر رکھنا اہل اسلام کے لئے سب سے مقدم پھر نماز روزے سے زیادہ فکر یہ کریں کہ ہمارے ملکوں میں باغ دور جو سنبھالے ہوئی کیسے ہو اللہ رسول کے مطیع ہیں تو ان سے محبت دین ہے ان کے لئے دعائیں مانگنا ان کی خیر خواہی ان کے حق میں یہ دعائیں کہ اللہ انہیں کامیابی لازم اور اگر وہ ظالم ہیں ہم ان سے بغض کریں گے حدیث پر بغض کرو ان پر لانت کرو اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ ان ظالموں سے جان شڑا ہوئے اور جہاں تک ہو سکے ان کا کوئی ساتھ نہ دو یہ دین ہے بالکل یہ خلاصہ ہے ورنہ فقر حدیث کے دفتر اس پر ڈھیروں دے گا مگر یہ غلط ہو جانے کی وجہ سے یہ فصل جو میں نے بیان کر دینا یہ ترجمہ کرا دو اللہ کے بندو یہ چالی پچاس صفحے جائیں باظر کر دیئے اس نے کہ حکمران سمجھو تو صحیح ہوتا کون ہے جو تخت سمبال لے وہ حکمران جو زبردستی چھینیں گا وہ خلیفہ نہیں ہے نہ اس کے لئے کوئی حدیث ہے وہ ظالم ہے اس سے حکومت چھینی فرض ہے بغاوت نہیں ہے صرف دین وارہ جو ہے اس کے خلاف نہیں اٹھنا اس کا ساتھ دینا اس کا مدد کرنا اور اس کی حمایت کرنا یہ بالکل دین اسلام باقی وہ بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کتاب میں لوگ لکھتے ہیں حوالے دیتے ہیں کہ لو جی اس کے ساتھ جہاد کے لئے یہ کم کہتا ہے اگر وہ برا تھا صحیح بخاری دیکھ لیں عبو دعوت دیکھ لیں یہ اللہ کے رسول نے میر بانی فرمائی کہ ہمارا کام رکا نہیں فرمایا امام بر بھی ہوگا یا فادر ہوگا حکمران نیک ہوگا یا بدماش ہوگا جہاد نہ رکنا تم نہ دیکھنا ہو جہنم میں جائے تم نیت نیک سے جہاد کرنا جب نماز کی باری آئی فرمایا کوئی آدمی نیک ہو بدماش ہو نماز نہیں چھولنا یہ بھی میں نے بہت امت لیے یہ بھی میرا پانی یاد رکھیں میں نے یہ اندشار نہیں چاہتا میں یہ کہتا ہوں کام جو ہے یعنی سٹاپ ہونے چاہیے اس پر سے نفرت کرو اس کو علاق کرنے ہی کوش کرو دعائیں کرو اللہ کو موقع دے مگر کام سب ہونے چاہیے اگر حجاج ظالم جیسا ابھی نماز پڑھا رہا گا صحیح بخاری میں بن امر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یہی ان کی دلیلیں ہیں کمبختوں کی بیلموں کی کہ فرانے نے حج کرایا لوگوں نے کیوں پڑھا بھئی کہیں دین میں آتا جو حج پڑھائے گا بری ہونا چاہیے فاسق پڑھتے رہے لوگوں کے پیچھے پڑھتے ہیں علماء نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ فاسق کی امامت بھی جائے اور جب دلیل تھی ہے کہ کیوں بذکار کے پیچھے نماز جائے فرما تھے ہیں لوگوں نے حجاج کے پیچھے نہیں پڑھی وہاں افسر قہر البریہ امام بن فضماتے ہیں کائنات میں سب سے بڑا بدماش تھا لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اس لیے نماز جو موضی کہے نا چھوڑو کسی موضی کی بات نہیں مانے ہر فرقے کے پیچھے پڑھو ہر شخص کے پیچھے پڑھو اس کے امار اس کے ساتھ ہیں دین میں کہیں نہیں آیا کہ شیعہ کے پیچھے نہ پڑھو خارجی کے پیچھے نہ پڑھو کو علی کو گاریاں سے دے بختہ پھرے گا خارجی نماز نہیں چھوڑ سکتے ابن حضمان عمد اللہ نے فرما تھا ایک دن میدان عرفات میں ایسا اجتماع ہوئے لوگ یہ بھی دادنی میری پلے بانتے امت کی وحد چلیے قربان ہی دیں گے ہم اس سے نفرت کریں گے وہ بھی مان ہے مگر نماز نہیں چھوڑیں نماز اگر ہم علاق کریں گے دین کی ٹکڑے ہو جائے گا نماز مسلمانوں کی وحدت ہے کسی مسجد میں ہو رہا ہے یہ قبلہ پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے تو تین گروہ آگئے میدان عرفات میں پینوں کا آپس میں جگرہ دو زمانے میں حکومت کا ایک طرف عبداللہ بن زبیر رضیوں کا قیمت تھا ایک طرف عبدالمرک بن مروان کے لوگ تھے ایک طرف نجدہ خارجی تھا ابن عمر ان جگرہ میں نہیں آتے تھے کہ مسلمانوں کا افساد میں نہیں ہوں مگر نماز انہیں سب کے پیچھے پڑھتے ہیں جو مسلح پر قابض ہو جاتا تھا یہ پڑھتے ہیں تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز سب کے پیچھے پڑھ رہا قرآن نے کہا جب نیکی کی کو آواز دے تو میں کیوں نہ اس کی مانوں اس وقت کوئی برائی کے لئے کہہ رہا جب وہ کہہ گا مسلمانوں کو قتل کریں نہیں مانوں گا تو نماز خدا کے لئے چھوڑے بالکل یہ لکھتے ہیں بیدتی کے پیچھے نماز اللہ ان پر کرے جس کے یہ لائق ظالم ہیں اہلِ حدیث ہیں سب ظالم ہیں میں نے پڑھا ایک دلیل نہیں ان کے پاس نہیں یہ اہلِ باطل بھئی یہ ایک منگرت بات ہے قبلہ روحے ایک شخص قرآن پر رہا ہے اس کا عقیدہ کچھ ہے دین میں وہ حوالات ہیں جہاں آپ نے کہا امام کا عقیدہ پوچھا ظالم اب بھی کتاب میں آ رہے ہیں بیدتی کہہ پیچھے نماز جوکے نماز نہیں ہم چھوڑ سکتے ہمیں کیا بیدتی ہے وہ حسنِ بصری رحمت اللہ راکھا اور یاد رکھیں جو صحیح بخاری میں لوگوں نے پوچھا بیدتی اور وہ زمانے بیدتی یہ بڑھلوی نہیں تھے کہ دروز و سلات پڑھتے تھے وہ بیدتی تھے جن کی عقیدہ نئے تھے کوئی راکھ جی بن گئے تھے کوئی خارج جی بن گئے تھے پوچھا عقیدہ کے بیدتی عقیدہ نئے فرمایا صلح خلفہ ہوا رہے بیدتی پر نماز اس کے پیچھے اس کی بیدت کا بار اس پر ہوگا تجھے کس نے کہا کہ عقیدہ پوچھ اور ڈالی رویتیں بنا لی کہ ان کی نماز قبور نہیں بھئی آپ کو کیا فکر پڑی اس کی نئی قبور ہوگی آپ ہی نیت نیک ہے ہو جائے گی کہیں دین میں آتا کہ پہلے پتا کرو کہ امام کی بھئی پہلے آپ اللہ تعالی کو یہ ٹھیکس کریں کہ مولوی ساکی ہوگی پڑھیں نماز نہیں بھئی کس چکر میں آپ پڑے ہوئے آپ اپنی نیت نیک کریں قرآن پڑھنا اور قبلہ رو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے نجدہ خاردی کے پیچھے پڑھتے ہیں تو صحابہ نے کہا ہم بھئی اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے ہم قرآن کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں قرآن پڑھنا ہم قرآن کی اشترا کریں تو اس لیے ایک طرف تو وحد امت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کہ نماز ہیں سب کے پیچھے پڑھو اگر ایک وقت آ جائے اللہ اپنا دے کہ کوئی ظالم مسلمان علاقوں پر حملہ کر دے جیسے عراق میں ہو گیا یہاں بھی کوئی قرآن دے کمبخت پینسٹ کی جنگ کی طرح پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ حکمران کون ہے نہیں حکمران کا نہیں یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے دار الاسلام ہے اس کا ایک چپہ مسجد ہے پھر ہم مرد مٹیں گے پھر کسی ایک اعلان کی ضرورت نہیں ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہو جائے گا کہ ملک کی فاضد کریں دار الاسلام مسجد کی طرح ہے جو مسلمانوں کا علاقہ چھوٹی بات نہیں ہوتا عمل کریں یہ حکمران یا نہ کریں ان کی کس مرد ہے مگر وہ علاقہ مسجد ہے ہم نے اس لیے لیا کہ یہاں اسلام تلائیں کبھی چل پڑے اللہ کو منظور ہوگا ایک انچ نہیں گومہ ہونے دے گا حجوم الادو بیلارد المسلمین جب بشمل مسلمانوں کے ملک میں گوث آئے پھر کسی اعلان کی ضرورت ہے ہر مرد اور غلام پر فرض ہے کہ وہ اپنا ملک اضاعت کرائے اس لیے ایک طرف یہ بھی بات یاد رکھ رہی ہے ظالم حکمرانوں والا مسئلہ بھی یاد رکھنا مگر نمازیں پڑھنا دیہا دو ساتھ دینا اور زکاة اگر بہتر مال مانگے اسے دینا ہم بڑی ہو جائیں گے اگر وہ لوٹ جائیں گے کھا لیں گے اللہ سے جا کر خود ہی معاملہ ان کا ہوگا ہمیں یہی حکم ہے قائمہ جور کو دے دو ظالم ہے تو دے دو ان کو غلط کریں گے تو بکٹنگ اس لیے امت کی وحدت حضور کو کتنی مطلوب ٹکڑے نہ ہو جائیں آپس میں اصلاح کی کوش کرو درست کرنے کی ساری کوش کرو مگر اتفاق قائم رکھو بالکل اس اتفاق میں خلال نہیں آنا چاہیے اور اس سلسلے میں ایک بات جو کئی برتبہ کئی وحدت میں پھر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے نزدیک یہ مسئلہ جو نماز کے اللہ گواہ میں اس میں برکت ان کی رائی حقیقت نہیں ہے کرفہ جین اور فاتح کرد دوسرے رائی کچھ نہیں ہے یہ صحابہ کرام سے لوگ ساری طرح پڑھ رہے ہیں امت کے چھوٹی کے لوگ پڑھ رہے ہیں کوئی ان میں سے بے نماز نہیں ہے کوئی گمراہ نہیں ہے ترجیح کا معامل ہے میں سمجھتا ہوں مجھے زیادہ ثبوت ملتا فاتح پڑھنے کا پڑھیں دوسرا سمجھتا ہوں اس کے بغیر بھی ٹھیک ہے یاد رکھو میں یہاں اعلان کر رہا ہوں نماز ہیں ساری امت کی ضرورتہ ہیں میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں ایک امت کا آدمی بھی نہیں جو غلط علمات پڑھ رہا سب کے پاس یہ حدیث ہے یا صحابہ کرام کا طرز حمل ہے کوئی گمراہ نہیں بلکل سارے ٹھیک ہیں کوئی فکر نہ کرو بس یہ بات یاد رکھو کہ ابو آمر ہنفی اور کفال شافی ایک دور میں دو امام تھے چوٹھی تھے اور کئی مرتبہ اگر کوئی فاتھ ہو جاتا وہاں اکٹھے ہوتے تو لوگ اس موقع کے منصر رہتے تھے کہ یہ دو امام آئیں گے وہاں تو یہ سارے سواب کے لئے قرآن خانی وغیر آئیے کولشور نہیں ہوتے تھے لوگ افسوس کرتے تھے دعا کرتے تھے تو لوگ منصر رہتے تھے کہ یہ دونوں امام آئیں گے کوئی مسئلہ چھئے دو سوال چھئے دو تو پھر علم کے دریاب بیٹھے تھے امام وہ آمر ہنفی دلائل دیتے وہ کفال دیتے لوگ کتاب میں نوٹ بکیں ساتھ رکھتے وہاں رسالے بڑھے تھے علم تو ایک دن امام دل ہنفی جب وہ آمر رحمت اللہ وہ جا رہے تھے اب مغرب کا وقت ہو گیا مسجد تھی کفال شافی رحمت اللہ اور کیون سے مسئلہ تھے جو تم نے مسئلہ بنا رہی ہے روٹی کمانے کے لیے مسئلہ تھے حکومت ٹھیک کرنا ملک میں کرپشن ختم کرنا غریبوں کو روٹی دینا وہ مٹ گئے تم نے اپنا علوم سیدہ کیا تمہارے مسجد سے چل رہے ہیں روٹیاں کھا رہے ہیں یہ دین رہ گیا فاتح رہ گیا تو امام عامر جو تھے وہ اس مسجد میں داخل ہو گیا کفال کی مسجد میں چلے گیا شافی رحمت اللہ تو شافی آرم نے جب دیکھا تو موزن اذان کہنے لگا مغرب کا وقت اب شافی لوگ جو ہیں وہ ترجیح کی اذان کے ریپیٹ کرتے ہیں کہ دو مرد باشاد اللہ اللہ دو مرد باشاد اللہ محمد رضا آہستاوا سے کہنا پھر پورے زور سے اڑیاں اٹھا کر اشتاوا اللہ 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 دور یہ مکہ میں اذان ہوتی تھی ابو محمد رضی اللہ رضی اللہ عنہ کا آپ نے سکھائی مدینہ میں وہ اذان ہوتی تھی جہاں عام کہتے ہیں سیدھے تو شافی آرم نے کہا یہ ابو عمر صاحب آئے ہنفی اذان کہو شافی اذان نہیں کہنے پتا تھا کہ دونوں سنت ایک مکہ میں تھی کیا فرق پھر دے اب اذان دب ہنفی طریقہ سے ہوئی کیوں دین کا سٹیان آج کرتے ہو اسلام ایک ہی ہے اللہ رسول کے دیوانے ہیں سارے آگے کرو اب امام ابو عمر نے کہا اتنی میرا احترام کیا کبھرال نے انہوں نے اللہ سینے پر آدھ ہنفی طریقہ چھوڑ دیا نا پر آمین انتی آواز سکے رفع اجدین کیا یہ خود واقعہ مولانا نوشہ رمطلہ رہنے اور مولانا یوسف بن نوری رمطلہ نے معارف حسین امیریکہ کتنی بڑی انتی مثال کہ کوئی نمازوں کا نہیں بگتا میں رفع اجدین چھوڑ دوں وہ ہنفی کر لے کوئی اچھوٹ نہیں ہو جائے گا سب لوگ نے یہ شرارتیں شروع کر رکھی کوئی بات نہیں کوئی اللہ کا بندہ جس کے سر پر آپ قرآن رکھ دیں کہ اللہ کو حاضر ناظر کہا صحابہ کرام میں دونوں طرح کے لوگ تھے رفع اجدین کرتے تھے چھوڑتے نہیں ماننے امام ترمدی سے بڑا امام بخاری کا کون شاگر تھے وہ خود کہتے ہیں کہ کرنے والے بھی تھے چھوڑنے والے اب وہ صحابہ کرام بے دین مرے ہیں توبہ توبہ بے نماز مرے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ بات آ جاؤ جو آپ کو پسند ہے اور اگر اٹھا کریں تو اس طرح کرو جیسے امام صفیان ابن اویانہ کرتے کسی نماز میں کر لیا کرو کسی نماز میں چھوڑ دیا کرو تاکہ دل میں سے یہ نفرت اور قینہ جاتا رہا ہے دونوں حضور کی سنت ہیں فَعَلَهُ مَرَّهُ 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 شاہ وَعَلَهُ اللَّهُ فرماتے ہیں کبھی حضور کسی نماز میں کر لیتے تھے کسی ولکل سنت دونوں ہی سنت ہیں ولکل نصر اصیر دونوں کی بلی گیری بنیادیں ہیں مگر فرقہ پر استعمالوی یہ بات نہیں کہے گا ملائی جس کو کہتے ہیں نا ہے دونوں نے گالی بنا لی مگر بات ٹھیک ملائی جی یہ تأثب ہے اور حکومتِ اسلامیاں کے لیے ہمارے دلوں میں تڑپ پیدا کریں آپ اپنی نمازوں میں روئیں کہ اللہ وہ دور آئے رسول اللہ کا وہ وکر عمر کا عثمان علی کا ایسا دور جس میں خلافتِ راشدہ ہو خریفہ پھٹے کپڑے پہنے لوگوں کے مکان اچھے ہیں اس کا گھرا ہوا وہ رات کو گھومیں کہ غریبوں کی خبر لے وہ بابرکت دور اس زمین پر آ جائے واشرہ کتے لرزو بے نورِ ربیہ اور یہ زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے جلوے چمکیں غریبوں کو بھی جنت مل جائے اس کے لیے کوئی کوشش کرو جو اصل دیر ہے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کوئی نہیں یہ وقت گزاری کے لیے اپنی دکانیں چمکانیں کے لیے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد عالی و صحابہ جمعن بسم اللہ الحمدللہ سب سے پہلے یہ اعلان سننے ہماری مسجدی کا جو کاری صاحب ہے میرے بائی عبدالمنان صاحب وہ دیر سے مجھے کہہ رہے تھے اس بارے میں تو اب ان کی باری آئی ہے تو اللہ کہہ کہ دیندار اور نیک بندہ ہے مگر میری بھی اللہ کے ہاتھ میں اللہ نے اس کی آزمائش کی پانچ بچیاں دی بیٹا نہیں پانچ بچیاں تو چار کی وہ شادی کر چکا ہے اب آخری بچی ہے ہے غریب اب آپ سب کے دل اس فکرہ سے ہر جانے چاہیے اور آپ سب کو چاہیے کہ جو کچھ آپ زیادہ سے دعوت تعامل کرسکیں یہ سمجھ کر کہ اس غریب کی بچی نہیں ہے میری اور آپ کی بچی ہے بہلکر اس کی مدد کریں آپ نے اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی مومن کا دل خوش کرتا وہ دراصل مجھے خوش کرتا رشتہ تو یہی ہے نا کہ حضور کا امتی ہے اور جو مومن کو مجھے خوش کرتا وہ اللہ خوش کرتا اس لیے میرے بھائی آج آپ اس سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور کتائی نہ کیا کریں کہ تھوڑا بہت دے کر جان چھڑا لیا کہ اللہ نے آپ کو بہت دیا لائٹنگ بچوں کی شادیوں پر میں دیکھتا ہوں لاکھوں کا خرچ ہو جاتا مگر غریب کی بچی کے لیے جب کہتے ہیں تو آپ دس بھی صدار بھی نہیں رہتے تو یہ قابل افسوس حال ہے کہ محال اللہ کا اس کا بندہ جو ہے اللہ نے اس کو غریب بنایا میرا آپ کا انتہان کیا کہ یہ میں نے بیجا ہے کوئی نہیں آتا امیر المومن علی رضی نے فرماتا ہے انہوں نے مسکینہ رسول جب مسکینہ آ کر سوال کرتا ہے تو دھوکہ نہ کھا وہ مسکین نہیں آیا اللہ کا کاثدہ آیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے انسپیکٹر آتا ہے نا ٹیکس لینے کے لیے چاہے مونگا چاہے صحابہ کرسیاں دو عزت کرتے ہیں کہ دنیا کے حکمران کا یہ بیجا ہوا فرماتے ہیں اللہ کا بیجا ہوا اللہ نے اتوائش کے لیے بیجا کہ تجھے امیر بنا دیا مار میں نے دیا ہے یہ بندہ میں نے بیجا میں دیکھوں گا اور اسی لیے قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ برات یم الخبیصہ ملتن تھے میرے راستے میں نکمی دیٹیز دینے کا سوچنا بھی نہ ورنہ میں اپنے حلم کی وجہ سے برداشت کرتا ہوں کہ تمہیں زندگی دیتا ہوں ورنہ زمین میں اندر ساتھ کہ مار میرا اور جب میرے نام پر مانگا تو تم نے ٹکا دیکھر ٹرخا دیا آپ کا دماد آتا اور ہم کوئی رشتے دار آتے لاکھوں نے اٹھا دیتے جب میرا بندہ ہے فرماتے ہیں جو مسکین کو دیتا وہ کسی کو نہیں دیتا اللہ کے دائیں ہاتھ پر رکھتا ہے اور جب مسکین کو خالیل اٹھا جائے تو آپ مسکین کا تو شاید کام کسی اور جگہ سے ہو جائے مگر یہ کمبخت مجرم ہو گیا کہ اس نے اللہ کے نام کی یہ قدر کی تو آپ زیادہ سے زیادہ اس بارے میں تعاون کریں اللہ آپ کو عجر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عجر یہ کیا فتاوہ آن لائن کی ہر اتوار کی تمام سیریز باہر ستار پر موجود ہیں ہر اتوار کو میں اثر سے مغرب تک سوالوں کے جواب دیتا وہاں کوئی کال کی قیمت نہیں آپ تب چاہیں سوال کر سکتے ہیں مرض عورت زیرو آٹھ سو گیارہ ہزار ساتھ سو ستتر اس نمبر پر آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں جو زیت ہیں تو اس کی سیریز بنی ہیں بڑے قیمتی سوالوں کے مغلاء نے جواب آ دیا انہوں موتیوں کو تمام ساتھی حاصل کریں سیریز ایک نمبر اور ایک کالنگ بہترین ہے اس کے علاوے ایک مجلس کی تین طلاقیں جزائے صاحب میرے بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے چھپوازی سے بہت اچھے کاز کر یہ بھی ہر شخص پاس رکھے کیونکہ رزانہ یہ فتنہ اٹھتا کہ کوئی شخص تین طلاق دے دیتا بے وکوفی سے تو یہ مولوی حضرات کہتنے تینوں ہو گئیں حلالے کرو تو اللہ جزائے خیر دے رحمت فرمائے فاتھ ہو گئے پیر کرم شاہر احمد اللہ انہوں نے اس پر بہت اچھی کتاب لکھی بریلوی ہوتے ہیں چوٹی کی کتاب لکھی ارجام عذر کے بھی فتوے دیئے چاروں مسلکوں کے کہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے کسی حلالے کی ضرورت نہیں نقاق کام ہے ہر شائع کا جواب بھی ہے یہ کتاب ہر شخص اپنے پاس رکھی اس دور کی یہ ضرورت ہے بالکل وہ کتاب ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے ایک مجلس کی تین طلاقیں اور نماز نبی بھی علمہ البانی صاحب کی آب لینے تاکہ سنت کے مریضہ الائد ہسپتال میں داخل ہیں ان کے لئے خصوصی ظاہر انشاءاللہ نماز کے بعد ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ اران سن لیں پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا مگر وقت قریب آ رہا ہے صرف ایک مہینے کے قریب رہ گیا انشاءاللہ ہمارا کافلہ عمرہ کے لئے روانہ ہو جائے گا بہت لوگوں نے ساتھ لکھوا یہ نام تو یہ آپ بھی سن لیں ہم نے کچھ عرصہ پہلے عمرہ کے لئے اران فرمایا تھا جو لوگ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں وہ لوگ پچیس مارچ تک ایڈوانس پچیس ہزار روپے اور پاسپورٹ جمع کروا دیں کل خرچہ کھانے کے علاوہ چار ہزار چالیس ہزار روپے تقریباً چالیس ہزار رہائش زیارات جدہ مکہ مدینہ واپس مکہ اور واپس زیار شامل جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ فون نمبر پر رابطہ کریں یہ زاہد بھائی بیٹھے ہوئے ان سے ملاقات کر لیں اور پچیس مارچ تک وہ لوگ اپنے نام بھی لکھوا دیں اور پچیس ہزار پیش کی جمع کروا دیں پاسپورٹ بغیرہ بھی تیاری کریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آخری عمر میں بالکل اقبال کی طرح تمنا ہے بہیں پیری رہے یسر ابگریفتن فهماتے ہیں بودھا ہو گیا ہوں تصبر میں کہتے ہیں اور مدینہ شریف کے راستے پر تہر رہوں اپنے خیال میں بیچارے سوچ رہنا وہ نصیب نہیں ہوا مگر میری عرض یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ آخر عمر میں یہ موقع دے جنگیر کا تو اعتبار ہی بہیں پیری رہے یسر ابگریفتم نواخان سرورِ آشکانہ اپنے خیال میں کہتے ہیں مدینہ شریف کو جا رہا ہوں بڑا پے میں اور نشے میں حضور کی ناتیں پڑھتا جا رہا ہوں جوہاں مرگے کدر سہرا سرِ شام کشائد پر بفکرِ آشکانہ کیسی انسان بھی ہے کہ جب پرندے کا وقت ہوتا ہے شام کا تو وہ پھر اپنے پر کھولتا ہے اپنے آشکانے کی طرف جانے کی اور مومن کا سلاشکانہ مکہ اور مدینہ ہی ہے کتنے پرستے ہیں کہ وہاں موت آ جائے حضور کے رد روضہ کے سائے میں دفن ہو جائیں جو شیخ الہن محمود الہسن رحمت اللہ رہے تھے جو بند کے بانی تھے تو ان کے نواسے تھے وہ پیامی تخلص کرتے تھے شاعر سے بعد جب آ جاتی ہے پھر مزہ آتا نہ مجھے میں پھر ختم نہیں کرتا تو جلسہ ہو رہا تھا سکول میں لوگ صیرت نبی پر تقریئے کر رہے تھے تو پیامی رحمت اللہ نے ایک شیر پڑھا جس پر ہر ماسٹر سے لے کر سویر سارا مجمعر بچے روئے پیامی صاحب نے کہا پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرد ہوئی ہے موت کی تو فکر نہیں مگر اللہ مرنے سے پہلے روزہ رسول پر مزہ آتا پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرد ہوئی ہے کہ پہنچے روزہ خیر الورا پر موت سے پہلے تو اس سلطہ میں یہ لوگ رابطہ ان سے کریں ماں مارد کا معنی عفت یہ بچیوں کے لئے بہترین چیز ہے یہ آپ لے گئے ہیں مولانا فکر اللہ صاحب سے بچیوں بیٹیوں کے لئے توفہ لے جائے کریں خواتینی لکھتیں ان کتابوں کا بھی ران کریں فکر اسلامی یہ بھی مولانا فکر اللہ پاس ہے باتیں یہ بھی قرآن میں ہیں اصلی قسم کے اعلی قسم کے تبرکات بھی حاضر خدمت ہیں اللہ کے ہاں حرام بندوں کے لئے آسان جو چیزیں حرام ہیں ہم نے حلال کر رکھیں یہ کتاب میں بہت اچھی ہیں لے سکتے ہیں میرے ابو محمد اجاز حسین ایک جھوٹے کیس میں پکڑے گئے ہیں ان کی رہائی کے لئے دعا کرائیں انشاءاللہ سب کے لئے بھر پر بھی ظلم ہو رہا اب ایک کتاب یہ میرے ساتھی نے رکھ دی تاغوت کے تعاون سے جہاد وہ بات جو خطبے کے شروع میں ہوئی نا دین کو زبا کر دیا نا دعویٰ واروں یہ کتاب لے کر تاغوت سے تعاون اور جہاد توبہ توبہ جس کے کفر کہو میں کہاں نہیں یہ کفر بھی تاغوت تاغوت کا کفر کرو محسن اس کے ساتھ تعاون جب لوگوں نے لاکھ تم توب تاغوت سے اندر کر جہاد کر راج پھول گیا خود مان گئے کہ واقعی ہم ایجنسیوں کا جہاد کرتے تو فتحہ بنا لیا کہ تاغوت سے تعاون کر کے جہاد یہ پوری کتاب اس قابل ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جھوٹے حوالے غلط دلیلیں اور اس بارے میں اب زیادہ تفسرہ نہیں کر سکتا ایک کتاب کہوں گا یہ ویس بائی بیٹھیں سب سے جو اسلام کے لئے کوشت کر رہے ہیں لوگ پہریک وہ کتاب مولانا احمد رضا خان بڑے دوی رحمت اللہ رہا کی المحجدت المعتمنہ المحجدت المعتمنہ اس کو چھپا کر تقسیم کریں جب کانگرسی مرلاؤں نے کہا کہ ہندووں کے ساتھ اتحاد کرو اور ملک کو آزاد کراؤ میں کہتا ہوں آرم اسلام میں ایسی کتاب کوئی ماں کا لال لکھ ہی نہیں سکا کہ کفار سے تعاون جیز ہے کافروں سے دوستی حلال ہے المحجدت المعیتوں کے جواب اور جو حدیثیں انہوں نے دیا ان کے جواب اور فقاہ کے حوالے کہ کفار صرف کتے ہیں اور کتوں سے جیسے آدمی شکار کر سکتا اگر مسلمانوں کی حکومت بہت مضبوط ہوں اور یہ دو تر کتے ہوں کافر ان کو ڈوری میں ڈال کر کام دے سکر کوئی نندشانہ کے فطرہ پھر ان سے تھوڑی بہت مذہ لینے کی اجازت ہے ورنہ کفار اس قابل نہیں ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے بھائی اللہ کے بندو اس دور میں سے باقرباند دو خدا کے لئے تاکہ پتا جارے کہ یہ کفار سے جو تعاون ہو رہا ہے کفر ہے اسلام کو چھوڑی پھیر رہے ہیں ان لوگ کسی کے ساتھ اعتدال نہیں کوئی روشن خیالی نہیں یہ کفار ہیں ہم یا قرآن کو جھوٹا کہیں یا ظالموں سے جوستی کریں نہیں ہو سکتا یہ ہمارے خیر خواہ اللہ کا قرآن جھوٹا جو کہتا ہے لا یارونکم خوالہ یہ یہودی عیسائی ہندو تمہاری کبھی خیر خواہی نہیں کر سکتے جو خرابی کر سکتے ہیں وہ کر کے چھوڑیں گے کوئی ان پر اعتماد نہ کہ ہم قرآن کو دفن کر دیں یہ ایسی کتاب ہے میں اللہ کو گواہ کرتے ہیں میں نہیں دیکھتا کہ وہ بریل دیں یہ کہو ایسی لکھی ہے فقہا کے حوالے سے حدیثوں سے دھجیاں اڑا دیں کون سے حوالے دے رہے ہیں مشرقوں سے مذل اللہ کے رسول کے سامنے آئے لوگ سات سو بندہ کہ حضور ہم مذل کرتے ہیں فلائے اسلام لائے ہو کہا نہیں فلائے فلانا استعین اب مشرق میں کافروں سے مغلی نہیں دیتا ہم دین کا کام کر رہے ہیں کافروں کا کیا یہاں ٹھکا تو اللہ کے لئے دین کو نہ خراب کرو تم سے دین نہیں نہ ہوتا تو دین کو اثر حالت میں رہنے دو تاغوت سے نہ ہمارا تعاون کراؤ دین کو نہ تباہ کرو جہاد تو تم نے کیا کرنا اب یہ فتح جائے دیئے کہ تاغوت کے تعاون سے زیاد مسلم کمان کا بتا جانتا کہ تاغوت کا تو کفر کرنا ہم پر فرد انکار کرو لانت بھیجو اور اس کی دجیاں اڑا تم تعاون کرتے حوالے جھوٹے دلیلیں جھوٹے اس پر اشاید کوئی خطبہ ہو جائے مغربال محجت الموت اللہ کے لئے اس کے پڑھ لو میں نے کہا موتی بخیر دیا اسے اس کے علم عرفقہ کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا روتے ہیں لو کہ وہ بریل بھی ہے وہ دو بندی علم ان کا ستی پھنسے ہوئے اپنے دیروں میں قبر کرو اللہ کے کسی بندے نے بھی یہاں جو کام کیا ٹھیک ہے جو غلطی ہے اس کو نہ مان اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا محمد و علیہ السلام اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانوات ہن اللہ یام رب العدل والحسان وعیتائز القربہ وینہ ان الفہشائے والمونکڑے والبغی یائز وکم لاللہ کمتذکرون